ممبر نور پہ رون قفروز غلماء اہل سنت معزز سامعین دور دراز سے آئی ہوئی فردانشین اسلامی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على حبيبه سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین واصحابه الطاهرین وعلى من تبیهم بحسان الى يوم الدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض حونا واذا خاتبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین يبیتون لربهم سجدا وقياما آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین محترم سامین آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبران رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں حدیع درد و سلام نظر کریں پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا شفینا ونبینا محمد معدن الجود والکرم وَعَلِهِ يُبَارِكُ سَلِّمْ صَلَاةٌ وَسَلَامًا دَائِبًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ آج میرے لئے بہت ہی مسرت اور خوشبختی کی بات ہے کی آج فر حضور محبوب الاولیاء تاجدارِ اسفیاء غوثِ زمان سیدنا الشاہ تیغ علی علیہ الرحمت ورزبان کی بارگاہِ عالی میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی تاجدارِ ولائت قطبُ الارشاد سیدنا الشاہ محمد ابراہیم تیغی علی الرحمت ورزبان جو حضور سرکارِ سرکاہی کے جانشین سچے جانشین واقع ہوئے ان کے عرص میں حاضری کے لئے شہزادِ والا تبار حضرت مولانا شاہ شادہ شادہ والی زیدہ مجدہو نے دعوت دی اور حاضری کا یہ موقع نصیب ہوا جبکہ دربیان میں ہمارے شیخِ اجازت حضور سراجِ عظمت حضرت اللہ شاہ محمد علی براہیمی داما زلہ العالی نے بھی ازراہِ کرم فرمائی فون کیا اور عرص میں حاضری کے تعلق سے حضورِ والا نے استفسار کیا کی سولہِ فروری کو آپ آرہے ہیں نا میں کہا کہ جی حضور انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا اور ابھی معلوم ہوا کہ آج کی شب ترہی ناتیا مشاعرہ کے انوار سے معمور رہے گی اور دور تراز سے شورہ ناتخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات شریف لکھنا اور نات شریف پڑھنا یہ بھی ایک عبادت اور کارِ سواب اور اس کا سلسلہ خود اہدِ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے جاری وہ ساری حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں دو صحابہ کرام خاص طور سے نات گوئی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات شریف لکھنے اور پڑھنے میں انہیں بڑا امتیازی مقام حاصل ایک سیدنا حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی علیہ دوسرے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی علیہ یوں تو اور صحابہ کرام نے بھی بارگاہ رسالت میں اپنے اپنے انداز میں ناتیں لکھی ہیں ناتیں پڑھی ہیں مگر نات گوئی کے میدان میں ان دونوں صحابہ کرام کو خصوصی امتیاز حاصل سیدنا سیدنا حسان ابن ثابت انساری رضی اللہ تعالی انہو کے لئے مسجد نبوی شریف میں ممبر لگایا جاتا تھا ممبر نصب کیا جاتا تھا اس ممبر پر سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی انہو کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی نات شریف پڑھا کر دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم خوشی کا اظہار فرماتے بلکہ حضرت حسان ابن ثابت انساری رضی اللہ تعالی انہو کے لئے خصوصی طور سے دعا بھی فرمائی کہ اللہ اید ہو بروح القدس یعنی یا اللہ حسان ابن ثابت انساری کی تعیید روح القدس سے فرماؤ روح القدس سے یعنی جبریل امین کے ذریعہ حسان ابن ثابت انساری کو قوت عطا فرماؤ ان کی تعیید فرماؤ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نات گوئی پر خوشی کا اظہار فرمایا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نات شریف پڑھنا کس قدر یہ ثواب کا کام پھر اہد صحابہ اہد تعبئین اہد طبع تعبئین اور بعد کے بھی ادوار میں یہ سلسلہ جاری وساری رہا اور آج تک یہ سلسلہ الحمدللہ قائم ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کی سلسلہ جاری رہ آپ نے حضرت شیخ محمد ابن سعید بوسیری رحمت اللہ تعالی کا نام سنا ہو اگر ان کا نام آپ نے نہیں سنا ہے تو کم از کم قصید بردہ شریف کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہو بولیے سنے ہیں آپ کی نہیں قصیدہ بردہ شریف کا نام نہیں سنے ہیں سنے ہیں کی نہیں سنے ہیں نعر لگائیے نعر تکبیر نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت حضور صاحب سجادہ حضور سراج عظمت مہد 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 تو میں ارج کر رہا تھا کی قصید بردہ شریف کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہو یہ ایسا بابرکت قصیدہ ہے کہ جس گھر میں اس قصیدے کو پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ گھر رحمت و برکات سے پھر جاتا ہے بلکہ اس قصیدے کے کچھ اشعار ایسے ہیں کہ بیماری کے لیے وہ شفا ہیں اور بار بار تجربہ کیا گیا کہ فلا شیر اگر فلا بیماری کے لیے لکھ دیا جائے مثلا آشوبے چشم ہو جائے تو فلا شیر لکھ کر کے آنکھ پر لگا دیا جائے تو بیماری دور ہو جائے گی اس طرح بے شمار امراض کے لیے قصید بردہ شریف ایک علاج ہے بلکہ ایک تریاق امام بوسری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا امام بوسری رحمت اللہ تعالی علی ایک زمانے تک بادشاہوں کی خدمت میں رہے سلاتین کے وہاں آپ حاضری دیا کرتے تھے ان کے شان میں اشعار کہا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ سلاتین بارگاہوں میں بادشاہوں کے وہاں شورا اس لیے جایا کرتے ہیں کہ ان کے شان میں ہم آشار کہیں گے ان کے تعریف کریں گے تو یہ ہمیں انعام دیں گے انعام اکرام سے نواز چنانچہ امام بوسیری رحمت اللہ تعالی نے بھی ایک طویل زمانے تک ایک لمبے عرصے تک بادشاہوں کی خدمت بادشاہوں کی خدمت میں رہے اور اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ اسی میں انہوں نے گزار دیا فرماتے ہیں کہ ایک بار میں بادشاہوں کی خدمت سے آ رہا تھا کہ راستے میں ایک روشن زمیر بزرگ صاحب ولایت حضرت شیخ ابو رجا رحمت اللہ تعالی سے میری ملاقات اس بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ اے محمد ابن سعید بوسیری تم نے ایک لمبے زمانے تک بادشاہوں کی خدمت کی سلاتین کے دربار میں تم نے ایک لمبا عرصہ گزار دیا ہے ذرا یہ بتاؤ کی کیا کبھی تمہیں خواب میں جمال جہاں آرہ محبوب رب العالمین سید الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت تمہیں کبھی نصیب ہوئی ہے خواب میں امام بوسیری نے فرمایا کہ نہیں ابھی تو یہ سعادت مجھے نصیب نہیں ہوئی ہے مگر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو رجا نے مجھ سے یہ سوال کیا کیا اسی وقت سے میرے دل کے اندر عشق رسول اور محبت رسول کا سمندر اس طرح سے موجیں مارنے لگا کہ میں نے اسی وقت عہد کر لیا کہ اب مجھے دنیا داروں کے مہا نہیں جانا ہے بادشاہوں کے مہا مجھے اب حاضری نہیں دینی ہے بادشاہوں کی تاریخ میں مجھے کوئی قصیدہ نہیں لکھنا ہے بس اسی وقت سے میرے اندر ایک عجیب سا انقلاب پیدا ہو گیا میرے اندر ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہو گئی اور میں نے یہ عہد کر لیا کہ اب مجھے جو بھی توفیق ہوگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتے لکھا کروں گا اور حضور کی شان میں ناتے پڑھا کروں گا چنانچہ سرماتے ہیں کہ ماتیا کلام لکھے اس کے بعد یک یک میرے اوپر فالج کا حملہ ہو گیا یہاں تک میرا آدھا جس بلکل شل ہو گیا جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا آزا کے اندر حص و حرکت نہ رہی میں سخت پریشان ہوا بہت میں نے علاج کیا مگر کوئی دوا کام نہ آ رہی تھی بہت ساری تدبیریں میں نے اختیار کی مگر کوئی تدبیر کام نہ دے رہی تھی پھر یکا یک میں نے سوچا کہ اب یہ دنیاوی علاج تو مجھے کام نہیں آ رہا ہے ساری دمائے تو فیل ہو گئی ہیں اب مجھے اب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ سلم ہیں جو ساری کائنات کے لئے سارے عالم کے لئے رحمت بن کر تشریف لے آئے ہیں اب میں ان کی شان میں کوئی نادیا قصیدہ ضرور لکھوں گا اور انشاء اللہ حضور رحمت للعالم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی نگاہ رحمت میری طرف ضرور متوجہ ہوگی اور جب حضور کی نگاہ رحمت میری طرف متوجہ ہوگی تو میری یہ فادش طور ہو جائے گی میں شفایاب ہو جاؤں گا پہلے کی طرح سے صحت مند ہو جاؤں گا چنانچہ میں نے اسی وقت یہ قصیدہ لکھنا شروع کیا امن تذکر جیران بذی سلمی مزجتہ دمعن جرا ممقلت بیدمی یعنی قصیدہ بردہ شریف میں نے لکھنا شروع کیا یہاں تک کی میں نے اسے مکمل کیا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی فالج کے عالم میں میں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا اس کے بعد میرا نصیبہ جاگا قسمت میری بیدار ہوئی اور میں نے اور میری اوپر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت متبجے ہوئی میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور میں نے خواب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں صحابہ کرام کے چھرمٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور میں حضور کو قصید بردہ شریف پڑھ کر کے سنا رہا ہوں امن تذکر جیران بیدی سلمی مسجدہ دمان جرام مقلطن بیدمی میں یہ سارے سارے اشعار قصید بردہ شریف کے یہ سارے اشعار میں ایک ایک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہوں اس کے بعد جب میں وہ اشعار سناتے سناتے اس شیر تک پہنچا یہ یعنی حضور کی بارگاہ میں میں نے جو استغازہ کیا حضور کی بارگاہ میں میں نے جو عرض کیا کیا اکرم الخلق مالی منالوز بہی سوا کا اندہ حلول الحادث الاممی اے ساری کائنات میں سف سے مکرم اے رسولوں کے سردار اس وقت جو میرے اوپر بیماری نازل ہو گئی ہے میرے اوپر یہ میرے ساتھ یہ جو حادثہ پیش آ گیا ہے ایسی بیماری کے عالم میں یا رسول اللہ آپ کا در چھوڑ کر کے میں کس کی بارگاہ میں جاؤں میں کس کے دروازے پر جا کر کے بھیک مانگوں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں میں استغازہ کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ شیر پر جیسے ہی میں پہنچا تو میں میں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوت میرے چہرے پر فیرا اور مجھے اپنی نوری چادر چادر اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑھا دیا اور جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوت میرے چہرے پر فیرا فورا فالش میری ختم ہو گئی میں شفا یاب ہو گیا اٹھ کر کے میں کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد اتنے میں میری نیت کھل گئی پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک دم صحت مند پا رہا ہوں فالش کا کہیں نہ وہ نشان نہیں ہے اور بلکل پہلے کی طرح سے میں اپنے آپ کو صحت مند پا رہا ہوں فرماتے ہیں کہ اس خوشی کے عالم میں چونکہ ایک لمبے زمانے تک ہے ایک طویل عرصے تک ہے جو بستر پر پڑا ہو جس کے اندر چلنے کی سکت نہ ہو جس کے اندر کوئی حصو حرکت نہ ہو اچانک جب وہ ستھیک ہو جائے صحت مند ہو جائے اس کے اندر چلنے فرنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو ایک فطری بات ہے کہ فور اٹھ کر کے چلنا شروع ہو جائے گا اور خوشی کے مارے وہ اپنے گھر سے نکل کر کے تہلنے بھی لگے گا چونانچہ امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خوشی کے مارے اپنے گھر سے نکلا پھر راستے میں میری ملاقات انہی بزرگ سے ہوئی جنہوں نے کبھی مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ اے بوسیری کیا تمہیں خام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے یعنی شیخ ابو رجا سے میری ملاقات پھر راستے میں ہوئی تو شیخ ابو رجا نے مجھ سے کہا کہ اے بوسیری تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ لکھا وہ قصیدہ مجھے تو وہ قصیدہ مجھے چاہیے امام بوسیری امام بوسیری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو بہت سارے قصیدے لکھے ہیں بہت ساری مینے ناتیں کہیں ہیں آپ کون سا قصیدہ چاہتے ہیں شیخ ابو رجا نے کہا کہ مجھے وہ قصیدہ چاہیے جس قصیدے کا پہلا شیر ہے امین تذکر جیران بذی سلمی مزج تا دمان جرام مقلطن بدمی مجھے وہی قصیدہ چاہیے جس قصیدے کا پہلا شیر یہ امام بوسیری فرماتے ہیں کہ میں مہوے حیرت ہو گیا مجھے سخت تاجب ہوا تاجب کی وجہ یہ تھی کہ میں نے یہ قصیدہ لکھ کر کے ابھی کسی کو سنایا نہیں تھا بس جو خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور میں نے حضور کے سامنے یہ قصیدہ پڑھ کر کے سنایا باقی میں نے کسی کو یہ قصیدہ ابھی تک سنایا نہیں تھا یہ ناکی آشار میں نے کسی کو ابھی تک سنایا نہیں تھے اس لئے مجھے بڑا تاجب ہوا کہ شیخ ابو رجا کو کیسے اس قصیدے کا علم ہوا کہ میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے جس قصیدے کا پہلا شعر ہے اس قصیدے کے بارے میں نے علم کیسے ہوا امام بوسیری فرماتے ہیں کہ میں نے فوراں شیخ ابو رجا سے پوچھا کہ ابھی تک میں نے تو یہ قصیدہ کسی کو نہیں سنایا ہے میں نے لکھا ہے ضرور اس کو لیکن میں نے کسی کو سنایا نہیں ہے آپ کو اس قصیدے کا علم کیسے ہوا شیخ ابو رجا نے اس وقت جو ایمان فروز بات کہی ہے میرے بھائی ذرا اسے غور سے سنو اور ناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکاست سے اپنے آپ کو محضوظ کرو کہ ناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عظیم نسخہ ہے یہ کیسا نسخہ کیمیا ہے کہ اس کے ذریعے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں رحمتوں اور برکتوں سے سینہ معمور ہو جائے کرتا ہے شیخ ابو رجا نے اس وقت امام بوسری سے جو ارشاد فرمایا فرمایا رائی تو کل بارہا انکا تنشدو بینا یدئین نبی صلی اللہ علیہ وسلم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرکو ویتمایلو استحسانا کما یتمایلو اقصار المسمرتو بحبوب نسیم ریاہے ارشاد فرمایا شیخ ابو رجا نے کہ اے آئے نعرے رسالت فیضان سرکار سرکاہی مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ علامہ محمد شاداب علی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت امامِ بوسیری نے شیخ ابو رجا سے کہا کہ میں نے یہ قصیدہ تو ضرور لکھا لیکن یہ قصیدہ میں نے ابھی تک کسی کو سنایا نہیں ہے آپ کو اس قصیدے کا علم کیسے ہوا شیخ ابو رجا نے کیا فرمایا فرمایا کی رائیتو کلباریہ انکا تنشدو بینا یدئن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرک ویتمایلو استحسانا کما یتمایلو حاضر ہو کر کے تم یہ قصیدہ حضور کو پڑھ کر کے سنا رہے ہو یہ قصیدہ تم پڑھ کر کے سنا رہے ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قصیدے کو سن کر کے خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں اور خوشی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے چھوم رہے ہیں جیسے کہ فلدار شاخ ہواوں کے چلنے سے ہلا کرتی ہیں جیسے فلدار شاخ درختوں کی ٹہنیا جیسے ہواوں کے چلنے سے جھوما کرتی ہیں اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قصیدے کو سن کر کے جھوم رہے تھے خوشی کا اظہار فرما رہے تھے گویا کہ یہ قصیدہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قصیدہ مستجاب اور مقبول ہو چکا ہے اس لیے اے بوسیری مجھے وہ قصیدہ دے دو جس کا پہلا شعر تم نے یہ لکھا ہے اس طرح سے یہ قصیدہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہوا اور اس قصیدے کی برکت سے امام بوسیری کو فالس سے شفایابی ہوئی تو نات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ برکت ہوتی ہے کہ حضور کی نات کے صدقے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور انوار و برکات سے سامین کا سینہ معمور ہو جائے کرتا ہے تو ابھی میں نے جو آیتِ قریباں پڑھی ہے چونکہ شہزادِ والا طبار حضرت مولانا شادہ ولی زیدہ مجدہ العالی نے راستے میں بتایا کہ آج پوری شب ناتیا مشاعرہ چلے گا تو اس لئے میں سوچا کہ کچھ اس تعلق سے گفتو کر لیں ہاں نازشریف کے تعلق سے ابھی میں نے قرآنِ حکیم کی آیتِ کریمہ پڑھی ہے وَعِبَادُ الرِّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَا آپ ذرا اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بیٹھا لیجئے کہ اس وقت ہم اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں حاضر ہوئے ہیں حضور غوثِ زمان سرکارِ سلکاہیں کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے ہیں حضور تاجدارِ بلایت قطبُ الِرشاد حضور سیدنا شاہ محمد ابراہیم تیغی علیہ رحمت و رزوان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ان بزرگوں کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے ہیں اس کے بعد اس آیتِ کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ سمات فرمائیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَا عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا یوں تو اس روے زمین پر بہت سارے بندگانِ خدا آپ کو چلتے فرتے نظر آئیں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے مقبول اور محبوب ہوتے اور انہیں وجاہت حاصل ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ کچھ خاص بندگانِ خدا ایسے ہوتے جو اللہ کی بارگاہ کے مقبول اور مقرب ہوتے انہیں محبوب بندوں کا تذگرہ اس آیتِ قریبہ میں ہوا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کے وہ بندے اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا جو روے زمین پر آہستہ آہستہ جلتے ہیں روے زمین پر آہستہ آہستہ جلتے ہیں مطانو تو سنجدگی سے جلتے ہیں اس روے زمین پر وہ اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں بلکہ بڑی سنجیدگی اور مطانت کے ساتھ اس روے زمین پر چلا کرتے ہیں اور نگاہیں ان کی پست ہوتی ہیں نگاہیں وہ ادھر ادھر پھیرتے نہیں ہیں پریشاں نظری میں مبتلا نہیں رہتے ہیں بلکہ نگاہیں اپنی جھکا کر کے آہستہ آہستہ وقار اور مطانت کے ساتھ اس روے زمین پر چلا کرتے ہیں وَيْزَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَا قَالُوا سَلَا اور جب جاہل بے پڑھے لکھے ان سے گفتگو کرتے ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ ہے کہ یہ نیک بندے رحمان کی نیک بندے ان جاہلوں سے ان بے پڑھے لکھے لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں ان سے اُلَجْتے نہیں ہیں بلکہ اگر کسی جاہل نے اپنی جہالت کی بنیاد پر بے پڑھے لکھے ہونے کی برہ سے اگر اس نے کوئی بات کہہ دیا تو اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ قَالُوا سَلَاما کہ انہیں سلام کیا السلام علیکم اور سلام کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں جاہلوں سے اُلَجْتے نہیں ہیں ان سے کوئی تقرار نہیں کرتے ہیں بلکہ انہیں سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے تو آگے ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی یہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ رات یہ خوابِ غفلت میں نہیں گزارتے ہیں آہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرِ تبیر نعرِ رسالت فیضانِ سرکارِ سرکاہی فیضانِ سرکارِ براہی حضور سراجِ عزمت حضور سراجِ عزمت حضرتِ اللہ محمد صدر و بنا صاحب قبلہ مصباحی نعرِ تبیر تو اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ خوابِ غفلت میں رات یہ نہیں گزارتے ہیں کہ پوری رات غافل ہو کر کے سوتے رہے ہیں بلکہ نیک بندوں کی نشانی ان کی شناخ ان کی پہچانی ہوتی ہے کہ یعنی اپنے رب کے لیے اپنی رب کی رضا کے لیے وہ سجدے اور قیام کی حالت میں رات ان کی گزرا کرتی ہیں یعنی تھوڑی دیر کے لیے نشات لانے کے لیے اگر اپنی پیٹ لگا لی ہے بستر سے مگر پھر اٹھ کر کے وہ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں رات گزارتے ہیں اللہ کی یاد میں رات گزارتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہیں اب ذرا حضور قوس زمان محبوب العولیاء سرکار سرکاہیں کی زندگی کا ذرا مطالعہ کیجئے آپ کے حالات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور سرکار سرکاہیں جب سے آپ سنن شعور کو پہنچے جب سے آپ نے شعور کی آنکھ کھولی ہے اسی وقت سے آپ کی کبھی تحجد کی نماز قضا نہ ہوئی بلکہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ نے آرام بھی کر لیا تو صرف اس لیے آرام کیا کہ عبادت کرنے میں نشاط پیدا ہو عبادت میں نشاط حاصل ہو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اگر پیٹ لگا لی مگر فورا اڑھ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ گئے یاد الہی بھی مشغول ہو گئے قیام اور سجدے کی حالت میں رات گزارنے لگے ان کے شان یہ تھی دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ اس طرح سے فرمایا ارشاد فرمایا تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِ یعنی اللہ کے جو نیک بندیں ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدہ رہتی بستروں پر وہ کروٹ نہیں لگاتے ہیں بلکہ ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے الگ رہا کرتی ہیں یہ شان اللہ کے نیک بندوں کی ہوا کرتی ہیں تو حضور غوثِ زمان سرکارِ سرکاہی کی زندگی کا ذرا مطالعہ کرو حضور سرکارِ سرکاہی نے بچپن سے لے کر کے جوانی جوانی سے لے کر کے پڑھا پہ تک آپ تحجد کے پابند رہے بلکہ آپ کی شان یہ رہی آپ یقیناً اس حدیث شریف کے آپ بھی آپ سچے مصداق نظر آتے ہیں آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے چنانچہ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ سباتن یزل یزل اللہ تعالی یوم القیامت تہتا ذل ارشہ یوم لازل اللہ ذل یعنی قیامت کے دن سات خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالی اس وقت سایہ عطا فرمائے گا جبکہ کسی کو سایہ نہیں ملے اپنے ارش کا سایہ اللہ تعالی ان سات خوش نصیبوں کو عطا فرمائے گا سوچو کہ قیامت کا دن کیسا مشکل ترین دن ہوگا کیسا سخت دن ہوگا کہ ابھی سورج کروروں میل کی مجھائی پر ہے اور زمین مٹھی کی ہے اور سر ڈھکنے کے لیے ہمارے پاس کپڑے بھی ہیں لیکن میجون کی سخت دھوپ میں اگر ننگے پاؤں کسی کھلی جگہ پر ہمیں کھڑا رہنے کے لیے کہہ دیا جائیں تو ہمارے اوپر بہت ہی شاق گزرتا ہے میرے بھائی قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا کہ حدیث شریح میں آتا ہے کہ اس وقت سورج قد آدم سے نیزہ سوا نیزے کی اچائی پر آ جائے آدمی کا قد جتنا ہے اس سے نیزہ سوا نیزے کی اچائی کے برابط سورج جائے گا اور یہ زمین مٹی کی نہیں ہوگی بلکہ زمین اس وقت تانبے کی ہوگی اور یہ دن بارہ چودہ گھنٹے کا نہیں ہوگا بلکہ پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا حالت یہ ہوگی کہ کوئی پسینے میں جکڑا ہوگا کوئی گھٹنے تک پسینے میں ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ایسا سخت دن ہوگا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر آیا ایک جگہ ارشاد ہوا اے لوگو اپنے رف سے ڈھرو بے شک قیامت کا سلسلہ بہت بڑی چیز ہے اے لوگو اپنے رف سے ڈھرو بے شک قیامت کا سلسلہ بہت بڑی چیز ہے اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے شیرخار بچے سے غافل ہو جائے گی اور حمل والی اور حمل والی کا حمل زائے ہو جائے گا اور خوف اور تہشت کی وجہ سے فریشانی کی وجہ سے تم دیکھو گے کہ لوگ اس طرح سے بھاگے بھاگے فرنگے جیسے کہ نشے کے عالم میں ہوں لیکن ایسی کوئی بات نہیں وہ نشے کے عالم میں نہ ہوں گے لیکن بات یہ ہوگی کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا عذاب سایہ مل جائے تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی تو ان سات خوش نصیبوں میں سے ایک وہ خوش نصیب ہے کہ رجل قلب مولق بال مسجد یعنی وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے یعنی نماز کا ایسا پابند ہے کہ اس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا ہے اور انہی خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہے کہ رجل شاب نشا فی عبادت اللہ